بلائیاں اس کو اچھائیوں کے شکلے میں دکھائی دینے لگتی ہیں اور وہ فقر کرتا ہے کہ مجھے تو اس پر ناز ہے مجھے تو اس پر فقر ہے ساپ سنیے بالکل یہ فرقہ پرست تناسیر فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست کئی مرتبہ جملہ میں نے دہر آئے ہیں آپ کے سامنے میں کسی شیعہ کو برانی کہہ رہا ہوں میں کسی سنی کو برانی کہہ رہا ہوں میں کسی دیوبندی کو برانی کہہ رہا ہوں میں کسی برائیوی کو برانی کہہ رہا ہوں میں کسی مقلد کو برانی کہہ رہا ہوں میں کسی غیر مقلد کو برانی کہہ رہا ہوں میں تو ہر فرقے کے فرقہ پرستوں کی بات کر رہا ہوں جس فرقے میں بھی جو فرقہ پرست پائے جاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان کس کے اوپر ہے سنیے ساتھ میرا یقین ہے کہ فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست افراد کا ایمان نہ قرآن پر ہوتا ہے نہ اللہ پر ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول پر ہوتا ہے نہ اماموں پر ہوتا ہے ان کا ایمان صرف شیطان پر ہوتا ہے ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دوان سے کہے کہ ہم خلا شیطان پر ایمان لائے ایمان کے معنی یہ ہے کہ آپ جس شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یا جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے تعلیمات آپ کے کردار میں نمائیہ ہوئے کے نہیں ہوئے اگر اس کے تعلیمات آپ کے کردار میں نمائیہ ہوئے تو آپ کا ایمان سچا ہے ورنہ ایمان کا دعویٰ ہے ایمان کا وجود نہیں سنیے کیا فرقہ پرستوں کا ایمان قرآن پر ہے مجھے بھی قرآن ہی آگے کوئی میری آنکھوں آنکھیں ڈال کے بات کرے کیا فرقہ پرستوں کا ایمان قرآن پر ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں ایک لاتھی جو سب کو ہاں کر رہا ہوں بھئی یہاں بیٹا بس کرو بیٹا بس کرو ہم مجھے خطیق ڈسٹرب ہوتی ہیں ایک مرتبہ سالباد دیجنے آپ کے لئے ایک مرتبہ سالباد دیجنے آپ کے لئے کیا فرقہ پرستوں کا ایمان قرآن پر ہے جب آپ نے آپ کو آنکھیں ڈال کے بات کریں میں بھی دوس ہوں گا سنی دیوبندی بیلیوی حضرات مقلید حضرات غیر مقلید حضرات اہل حدیث حضرات شیعہ حضرات سب میرے بھائی ہیں لیکن سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سارے فرقوں کا ایمان جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے قرآن پر ہوتا تو اپنا نام رکھنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ یہ لفظ قرآن میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو اس میں وہ مشہور و معروف جو اسلامی فرقے کہہ جاتے ہیں ان میں سے کسی کا نام نہیں ملتا کسی کا نام نہیں ملتا مشہور کو بھی چھوڑوں گا نہیں لفظ شیعہ قرآن مجید ملتا ہے مگر اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی اور جن معنوں میں ہم اور آپ لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں لفظ شیعہ قرآن میں نہیں پایا جاتا ہے قرآن میں کیا لفظ پایا جاتا ہے مسلم ایک لفظ مسلم ہے سیکر و مرتبہ یہ لفظ کبھی واحد کے شکل میں اور کبھی جمع کے شکل میں قرآن مجید نے اس امت کے لئے استعمال کیا ہے قل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا يَعْمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ اللَّهُ وَبِذَلِكَ وَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ مَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَج مِنْ لَتَابِيكُمْ إِبْرَاہِيمِ حُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِيْحَادَ اشاد ہوتا ہے کہ ہمارے وحی کے اشارے سے سب سے پہلے ابراہیم نے اس امت کا نام مسلم رکھا اور ہم نے قرآن میں اس کو انڈورس کیا ہم نے یہ نام تمہارے لئے موین کیا سنیے ایک لفظ ہے قرآن میں مسلم اور قرآن کہتا ہے کہ جو مسلم کو چھوڑے وہ ہے مجرم تو یا تو لفظ مسلم آتا ہے قرآن مدید میں بہت آیتیں کہاں تک پہ شروع یا لفظ مومن آتا ہے افا من کانا مومن کمن کانا فاسقہ لا یستمون کیا مومن اور بد کردار لوگ برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں تو ہمارا اور آپ کا نام مسلم اور مومن رکھا ہی ہے یہ جو مختلف حرقوں نے اپنے نام رکھنی ہیں وہ سب اپنے پر نام رکھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اس نام کو اپنے لئے قبول کریں مگر اس نام کے اوپر وہ نام رکھیں جو اللہ نے اس امت مسلمہ کے لئے رکھا ہے پہلے اپنے کو مسلمان کہیں پھر اپنے کو شیعہ کہیں سنی کہیں جو بندی کہیں برائلوی کہیں جو چاہے کہیں اور اگر اپنے بنائے ہوئے فرقے کو مسلط کر دیا اللہ کے بنائے ہوئے نام کے اوپر تو وہی بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کو اللہ پر انسان کو فضیلت و فوقیت دے دی مادرت چاہتا ہوں دو نام تو بالکل ہی میرے سمجھ میں نہیں آتے میرے بھائی ہیں مجھے امید ہے کہ آٹھ نو ساعت سے میں جیسے سن رہا ہوں کہ میرا اندازہ بیان معلوم ہے میں یہاں میرانے کے لئے آتا ہوں رہانے کے لئے نہیں آتا جو میرا مشن ہے زندگی بھر کا دو ہی میرا مشن ہے آپ سے عرض کر چکا ایک مسلمانوں میں تعلیم کا فروب ایک مسلمانوں میں اتحاد کا پیدا کرنا دو نام بھائی سمجھ میں نہیں آتے نام تو سب بلٹے سیز ہے میں نے اس کیا کہ ایک نام ہونا چاہیے جس سے پوچھئے تم کون وہ کہے مسلم سننے سے پوچھئے کون مسلم شیعہ سے پوچھئے کون مسلم دیوبندی سے پوچھئے کون مسلم برائلیوی سے پوچھئے کون